مریض کے مطالق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر بیمار ہے تو آپ نے آیت قرآن کی سنی سوری بقرہ کے آیت نمبر 185 فَإِدَّتُمْ مِنَيَّا مِنُخَرْ وہ دن جو ایک شخص بیمار ہے وہ دوسرے دنوں میں پورا کرے گا لیکن اس کے اندر بھی اگر بیماری حلقی ہے جس کے اندر روزہ رکھنے سے کچھ تکلیف نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے حلقی ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر روزہ رکھ لینا چاہیے سکولرز کا اس بارے میں یہی فتوہ ہے کہ جو شخص کو روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے وہ شخص کو روزہ رکھ لینا چاہیے لیکن مان لیجئے کہ اگر روزہ رکھنے سے طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی ہے مشکل ہے تو اس بارے میں دو شکلیں ہو سکتی ہیں نمبر 1 شکل یہ ہو سکتی ہے کہ روزہ رکھنے سے طبیعت خراب ہونے والی ہے سہت بگڑنے والی ہے علاج خراب ہونے والا ہے ان حالت میں روزہ رکھنا منا ہے تو پھر آپ وہ سہولت لے لیجئے جو ڈسکاؤنٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ڈسکاؤنٹ استعمال کر کے فَإِدَّتُمْ مِنَيَّا مِنُخَرْ دوسرے دنوں میں وہ روزے پورے کر لیجئے انشاءاللہ لیکن مان لیجئے کہ تھوڑی تکلیف ہے مطلب مشکل ہے لیکن سہت اور علاج کے اوپر کوئی ایسے پرابلم ہونے والا ایسا نہیں تھوڑی مشکل ضرور ہے تھوڑی تکلیف تھوڑی ہے تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ ان حالت میں مقروح ہے تھوڑی کراہت ہے روزہ نہ رکھیں تو بہتر ہے لیکن اگر رکھ لے کوئی آدمی سوچتا ہے کہ میں رکھ لیتا ہوں سب کے ساتھ میں تو رکھ لیں الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں تو یہ ہو گیا مسافر کے تعلق سے تو ہم نے دیکھا تھا یہ ہو گیا بیمار کے تعلق سے بیمار کے اندر ایک خاص شکل ہوتی بیماروں کی جو ٹرمنلی سکھ ہوتے ہیں مطلب وہ اس طرح سے بیمار ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہوتا مطلب بچنے کا امکان نہیں ہوتا یا اس بیماری میں سے پورے سہت مند ہو جائیں گے پھر سے ویسا امکان نہیں ہوتا تو ایسے بیماروں کے تعلق سے کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بیماروں کے تعلق سے قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں سورہ دو آیت نمبر 184 وَالَلَّذِينَ يُتِقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ وہ لوگ جو اسے کر سکتے ہیں اور اس کی تفسیر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کر سکتے ہیں لیکن مشکل اور پریشانی اور دکت کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ان کے لئے ہے فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ کہ وہ ایک مسکین کو فدیہ کے طور پر خانہ خلا دیں اس تعلق سے ہمیں واضح تفسیر ملتی ہے سنن نسائی کی ایک حدیث میں جو صحیح سنت سے ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم نے بتایا وَالَلَّذِينَ يُتِقُونَهُ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کر سکتے ہیں لیکن مشکل اور دکت اور پریشانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت رکھی ہے فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ کہ وہ کسی مسکین کو کھانا کھلائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فِدْيَةٌ کا جو کنسپٹ ہے یہ خاص طور سے وہ لوگوں کے لئے جن کے ریکاوری کی گنجائش نہیں ہے امکان نہیں ہے اور نارملی یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے تو ان کے لئے کیا ہے فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن تَتَوَا خَيْرًا فَهُوَا خَيْرُ اللَّهُ جو خیر کرتا ہے تو اس کے لئے ہی بہتر ہے فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ سے عبداللہ بن عباس نے بتایا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا مطلب ہے اور وَمَن تَتَوَا خَيْرًا اس کے آگے قرآن کی اس آیت میں آتا ہے کہ جو خیر کرتا ہے فَهُوَا خَيْرُ اللَّهُ تو اس کے لئے ہی بہتر ہے تو عبداللہ بن عباس نے بتایا اس کا مطلب ہے دو مسکین کو کھانا کھلانا مان لیجئے مثال کے طور پر ان کے تیس روزے رہ گئے تو تیس روزے کے لئے نورمل منموم انہیں تیس لوگوں کو فِدْيَةٌ کے طور پر کھانا کھلانا ہے اور اگر خیر اور اور آزادہ اور اور اچھا کرنا چاہتے ہیں تو وہ تیس روزے کے بدلے میں ایک ایک کے بدلے میں دو دو لوگوں کو کھلاو یعنی تیس کے بدلے میں ساٹھ لوگوں کو کھانا کھلاو ہم دیکھتے ہیں کہ انسر الدلانہوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بوڑے ہو گئے تھے اور روزہ نہیں رکھ پا رہے تھے تو وہ ایک ساتھ میں تیس لوگوں کو بلاتے اور انہیں اچھا سرید پیٹ بھر کے خلا دیتے ہیں اور یہ ہو گیا ان کا فدیہ تو اگر آپ مان لیجیے آپ نے روزے نہیں رکھا ہے اور آپ کھانا خود پکاتے ہیں پکواتے ہیں کہیں پہ دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو کھانا اس کے بدلے میں خلا دیتے ہیں تو آپ کے وہ روزے کا فدیہ ہو گیا یہ خاص طور سے کن کے لیے ہیں یہ خاص طور سے ہوتے ہیں کچھ اس طرح کی کیسز میں جیسے مان لیجیے کڈنی فیلیر کا پیشنٹ ہے اور ڈاکٹرز منا کر رہے ہیں یا کوئی خصوصی ایسے حالات ہیں جن کے در روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں اور ٹرمنلی سکھے گنجاج بھی نہیں ہے ایمپروومنٹ کی تو ان کے لیے یہ بات ملتی ہے